السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مراببادی آپ کے خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر روابیت ہوں گے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے روزے کے مسائل کو لے کر کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور وہ سوستے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں یہ کام کریں یا نہ کریں انہی میں سے ایک کام ہے روزے کی حالت میں ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا عورت ہو یا مرد تو دونوں کو صاف کرنے چاہیے کہ نہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرد کر سکتا ہے روزے کی حالت میں عورت نہیں کر سکتی یہ کچھ کہتے ہیں کہ عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا ہے بہرحال اسی غلط فہمی کو میں آپ کی دور کر دیتا ہوں کہ روزے کی حالت میں ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے کا مسئلہ کیا ہے ناف کے نیچے کے بال وہ بال ہیں کہ جن کا وقت ہونے سے پہلے پہلے صاف کرنا بہت ضروری ہے کم سے کم اس کی مقدار مدت کچھ نہیں ہے لیکن زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے چالیس دن سے پہلے پہلے ناف کے نیچے کے بعد صاف کرنے چاہیں گے وہ عورت ہو یا مرد عورتوں کو اور جلد صاف کرنا چاہیے کہ وہ مقام عورتوں کے لئے مخصوص ہے کہ وہاں کی صفائی بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر وہاں کی صفائی صحیح معنی میں نہیں رہے گی تو مرد کا دل اس چیز سے اکتا جاتا ہے تو جس طرح سے بغیر رمضان کے ناف کے نیچے کے بال صاف کیے جاتے ہیں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں روزہ کی حالت میں بھی ہم ان والوں کو صاف کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے ٹائم پورا ہو رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں مجھے بال صاف کرنے چاہیے تو روزہ کی حالت میں عورت ہو یا مرد دونوں کو بال صاف کرنا بالکل جائز ہے ضرورت ہے تو بلکہ ضرور کرنا چاہیے روزہ میں کرنا یا نہ کرنا اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے جب بھی آپ کو ضرورت ہے آپ یہ بال صاف کریں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آجائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریمی اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نیسے کمزور ہے منی پتلی ہے دھیلاپن ہے دہتی ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اتھرنے کمر سے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں آپ کے اسپرم کم ہیں یہ بابسیر کمر سے تو ہم اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں